کہنے شیخ مدخلی کون تھے اور آج یہ ٹرینڈ چل رہا ہے فیس بک اور ٹویٹر پر کہ کچھ لوگ مدخلی مدخلی کہہ کر مذاق بنا رہے ہیں دیکھئے اس وقت عالم اسلام کے ایک بہت بڑے عالم دین ہیں علامہ ربی بن حادی مدخلی حفظہ اللہ و تولہ بہت بڑے عالم دین ہیں جروح و تعدیل میں ان کا مقام بہت اونچا ہے اس مقام کے افراد دنیا کے اندر بہت کم پائے جاتے ہیں ان کی جانب بعض مبالغہ کرنے والوں نے غلط باتیں منصوب کر کے ان کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے شیخ ربی مدخلی حفظہ اللہ سے میں ذاتی طور پر واقف ہوں ان کی نجی مجلسوں میں میری طویل طویل بیٹھکیں ان کے ساتھ ہوئی ہیں اور بہت سارے مسائل پر ان سے گفتگو ہوتی رہی ہے شیخ ربی مدخلی حفظہ اللہ ایک متقی اور پرہیزگار اور قرآن و سنت اور منحج صحابہ کو حفاظت فراہم کرنے والے ایک بڑے عالم دین ہیں ان کو جو نشانہ بنائے جاتا ہے وہ در حقیقت انہوں نے جماعت اسلامی اور اخوان المسلمین اور جو بھی باطل افکار ہیں ان افکار کی قلعی کھول دی ہے ان کی کتاب میں اس طرح کی چیزیں دلائل کی روشنی میں بیان کی گئی ہیں ان کے دروس اس پر مشتمل موجود ہیں اور انہیں بہت تفصیل کے ساتھ باطل افکار کی تردید میں اپنی تحریریں پیش کی ہیں اور یہ یقینی بات ہے کہ ان کا یہ کام کسی جہاد سے کم نہیں ہے لہذا شیخ ربی مدخلی حفظہ اللہ کی جانب کوئی غلط بات منصوب کر کے ان کو بتنام کرنا یہ ان لوگوں کا طریقہ ہے جو لوگ ان کی شخصیت کو سمجھ ہی نہیں سکے ہیں وہ حقیقت یہ ہے کہ میرے ساتھ جب بھی بیٹھے ہیں وہ جماعت کے قاس کو جماعت کے حدف کو سامنے رکھ کر کے روتے رہے ہیں اور اس بات کی گزارش کرتے رہے ہیں کہ جماعت کو استحکام حاصل ہونا چاہیے سلفیوں کو آپسی انتشار کو چھوڑنا چاہیے سلفیوں کو منہجے سلف کی جانب رجوع کرنا چاہیے سلفیوں کو باطل افکار کی تردید میں اپنے آپ کو مصروف کرنا چاہیے اس انداز کے ان کی نصیحتیں اور اس کی ایک تفصیل ہے جو کسی موقع سے انشاءاللہ پیش کی جائے گی جو انہوں نے ہمیشہ رکھی ہے تو وہ متقی پرہزگار آدمی ہیں علامہ البانی رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ہیں اور معروف شاگرد ہیں ان کی اپنی خدمات ہیں اور وہ خدمات قابل قدر ہیں ان قابل قدر خدمات کو دنیا کے سامنے پیش کرنا ہم طلبہ کی ذمہ داری ہے اللہ رب العالمین ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے اور استحکام عطا فرمائے اور ان کے سائے کو تادیر ہمارے اوپر قائم رکھے اور ہم کو ان کے علمی کارناموں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے جو لوگ ان کو بدنام کرتے ہیں وہ حقیقت میں ان کی شخصیت سے واقف نہیں ہیں